ہمارا نصیب ہے کہ ہم کس طرح اپنے اللہ سے مانتے ہیں اللہم ادک الحمد و کما یا مغیل جلال و اچھک و عظیم سلطان اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلیم اللہ ہم زمانے کے سب سے بدنام گناہگار اللہ سب سے زیادہ فرشتوں کی نظر میں بدنام ہے اللہ تیری نگاہ میں گناہگار ہے اللہ جب فرشتوں کی نظر میں بدنام تیری نگاہ میں گناہگار اللہ اگر تُو نے معاف نہیں کیا تُو نے معاف نہیں کیا تو مرتے ہی جہنم کا نظارہ شروع ہو جائے گا اللہ ہم فرشتوں سے کہیں گے فرشتہ ہم تو روزہ بھی لگتے تھے ہم تو ترابی بھی پڑھتے تھے ہمیں کیوں ست آتے ہو قبر میں فرشتہ کہے گا ارے روزہ دار تھا اور نمازی تھا مگر کتنا بڑا گناہگار بھی تھا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ جی گناہوں کو آج معاف فرما دیجئے جمان بچے بچے جمان جمانوں کے سامنے گرم گرم حاصوب آتے ہیں اللہ آج کی اس مجلس کو آج کی ہماری دعا کو اللہ آج کی ہمارے آہوزاری کو اللہ ہمارے جوانوں کے ہمارے بدلنے کا ذریعہ بنا دے متقی ہونے کا ذریعہ بنا دے بہترین انسان بننے کا ذریعہ بنا دے اللہ حرام چیزوں سے اور نشہ چیزوں سے پاس آنے کا ذریعہ بنا دے کسی کے دل دکھانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اللہ ہمیں ماں باپ کے آنکھوں میں پھول بن کر رہنے کا طریقہ عطا فرما دے اللہ ہمیں سماج میں پھول بن کر رہنے کا طریقہ عطا فرما دے اللہ بد اخلاقی سے بچا دینا بد کرداری سے بچا دینا برے ہونے سے بچا دینا اللہ کمی گناہ ہو جائے تو توبے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہماری زبان سے کلمہ ہماری زبان سے کلمہ چاری کرا دینا اللہ موت تو یقینی ہے موت تو یقینی ہے مگر یہ یقینی نہیں ہے کہ گھر میں موت آئے یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے محلے میں موت آئے پتہ نہیں صدق کے کس کنارے موت آجائے پتہ نہیں کس ہسپیڈر میں موت آجائے کوئی سامنے کلمہ پڑھنے والا بھی نہ ملے اللہ ایسی موت سے حفاظت فرمانا اس نے خاتمہ عطا فرمانا کلمہ والی موت عطا فرمانا اے اللہ ہمیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمانا بہت سارے جوان ایسے ہیں جو حلال روزی کمانا چاہتے ہیں مگر روزی کا دروازہ بند نظر آتا ہے کہیں روزی ملتی نہیں ہے اے اللہ مارے مارے پھرتے ہیں روزی نہیں ملتی اللہ آج کے اس رات فیصلہ فرما دیجئے فیصلہ فرما دیجئے ایسے جوانوں کے لیے حلال و پاکیزہ روزی کا راستہ عطا فرما دیجئے جہاں جائیں اے اللہ اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایسے ہمسان کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ہمارے اخلاق کے بدلنے کا ہماری زبان کے بدلنے کا ہماری آنکھوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے بوڑے ماباب اگر گزر چکے ہیں اللہ پروردگار اگر بوڑے ماباب گھر میں ہوتے تو انتظار کرتے ہوتے میرا لال آتھ کہاں گیا ہے میرا دیگر کہاں گیا ہے میرا ٹکڑا کم آ گیا ہے کیوں آج دیر سے نہیں آ رہا ہے اللہ وہ انتظار کرتے رہے اگر کہتے کہ دعا میں گیا تھا ان کا دل خوش ہو جاتا مگر آج وہ ماباب ہمارے گھروں میں نہیں ہے اللہ وہ قبروں میں چلے گئے ہیں قبروں کی مٹی میں دبے ہوئے ہیں اللہ جی آج ان کی مغفرت فرما ان کے درشات کو بلند فرما رکر وٹ کرنا جنت نصیب فرما ان کی قبروں پر رحمت کی بارش برسا اللہ ان کے سیاد کو حسنا سے مبدل فرما اور جو بوڑے ماباب گھر میں زندہ ہیں اللہ بوڑے ماباب گھر میں زندہ ہیں ہمیں ایسا نرم و نازک جوان بنا دے کہ گھر میں چاہے کچھ نہ ہو پھر بھی بوڑا ماب بیماری میں اگر تڑپ رہا ہو ہم کو دیکھ کر وہ بیماری کو بھول جائے اللہ بیماری کو بھول جائے ایسا نازک ایسا نرم و جوان ہمیں بنا دے اللہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں دیر سے بیٹا گھر میں آتا ہے ماں کا دل کڑپ جاتا ہے باپ لرس جاتا ہے کیسے کہوں کہ کہاں تھا کیسے پوچھو بیٹا کہاں تھا وہ میرا لان تو کہاں گیا تھا پوچھوں گا تو کہیں لگا دے گا کہیں ڈاڑ دے گا کہیں چلا دے گا بیچاری ماں جوان بیٹے کے ڈر سے جوان بیٹے کے ڈر سے چپ پیٹ جاتی ہے باپ کہتا کچھ مت کہو اللہ ایسے بدنصیب جوانی سے بچا دے ایسے بدبخت جوانی سے بچا دے ایسے شقی جوانی سے بچا دے ایسے مردود جوانی سے بچا دے اللہ ہمیں رحمت والا جوان بنا دے محبت والا جوان بنا دے رحمہ ارکت والا جوان بنا دے ماباپ کے پھولوں والا بنا دے آنکھوں کی ٹھنک بنا دے دل کا سرور بنا دے اللہ اس پورے شہر کو اس پورے شہر کو دعوت و تبلیغ کے لیے محبت و معرفت کے لیے علم و حکمت کے لیے خدمت خلق کے لیے ہر انسان کی خدمت خلق کے لیے اللہ اس پورے شہر کو قبول فرما اس پورے شہر میں ہر خرابی سے ہر نقصان سے ہر نفرد سے ہم سے کسی کو تکلی پہنچے اسے پورے شہر کی حفاظت فرما اللہ اس پورے شہر کو نگاہ محبت عطا فرما تیری ایک نظر کی بات ہے تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ تو یہ ایک نظر سے دیکھ لے گا ہمارے شہر کو ہمارا جوان چمکتا ستارہ بن جائے گا تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مجھے اپنی پستی پہ ہے شرم مجھے اپنی پستی پہ ہے شرم تیری رفعاتوں کا خیال ہے اللہ تو بہت بلند ہے بہت بلند ہے اللہ تو کیسا اللہ کیسا پیارا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پھر اور سے کہیے نا پھر اور سے ایک دفعہ مجھے مان لے ایک دفعہ میرے سامنے جھک جائے میں اس کی سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا پروردگار تو فیرون کو ماف کرنے کو تیار ہے اللہ ہم تو فیرون نہیں ہیں تیرے نبی کی امتی ہیں اللہ آج لہے گناہوں کو ماف فرما دے خطاہوں کو ماف فرما دے زندگی کو باپ اور صاحب فرما دے پاقیزہ جمال بن کر زندگی گزارنے کی توفی عطا فرما دے اللہ ہمارے چال سے ہمارے ڈھال سے ہمارے رہن سہن سے ہمارے بائی گاڑی چھنانے سے اللہ ہر دوسرے بھائی کو لگے یہ ایمان والا ہے یہ بہترین ماں کا بیٹا ہے یہ بہترین ماں کا بیٹا ہے یہ مشفت باپ کا بیٹا ہے یہ بہترین مسجد کا نمازی ہے کتنا پیارا پیارا سڑکوں پر چھلتا ہے کچھ طرح سے دھیمی آواز سے نکلتا ہے ایسا جوان ہمیں بنا دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرے تفین ہماری دعوں کو قبول فرما پڑھئے میرے ساتھ اللہ ہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الرحیم